اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنی فصومان میں رکھیں آمین جی ویلوگ شروع ہو چکا ہے اور ابھی میں نے سارے کپڑے یہاں پہ انٹو لیتے جو وہ میں اتار لیے تو وہ جا کے میں ابھی مشین میں ڈالوں گی مشین لگا دوں گی اس کے بعد بیٹروم کی میں کلیننگ کروں گی تو پلیز پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اچھا کپڑے جو سوک چکے تھے ان کو میں نے اتار لیا اتار کے دوسری کمرے میں رکھ دوں گی عظیم کے کمرے میں اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر میں فولڈ کر لوں گی اور یہی والا کا ایمفلاج جو ہے نا وہ منڈے کو یوسو پین کے جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو ایک دن ہی پہنڈنا ہوتا ہے تو ایک دن پھر فرائیڈے کو پہنڈتے ہیں تو اسی وجہ سے پھر میں ہنگر پہ ان کو اس کو لگا کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ تھوڑا اچھے سے اگر رکھا جائے نا یونیفرم تو دوبارہ اس طریقے بھی نہیں کرنا پڑتا ہے ایک دن ویسے تو وہاں ایسی ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ تو کوئی اتنا پرابلن نہیں ہوتا تو یونیفرم اتنا زیادہ خراب بھی نہیں ہوتا تو دو دن انہوں نے پہنڈنا ہوتا ہے منڈے کو پہنڈنا ہوتا ہے یا فرائیڈے کو پہنڈنا ہوتا ہے پھر واپس آتے ہیں اگر لگا دیا جائے نا ہنگر پہ تو یہ ہے کہ نیکس ڈی جب انہوں نے پہنڈنا ہوتا ہے تو وہ ریڈی ہی ہوتا ہے تو وہ پہنڈ لیتے ہیں اچھا ابھی جتنے بھی کپڑے میرے بیٹ کے اوپر پھیلے ہوئے تھے وہ میں نے ساری کٹھے کر لیے ہیں وہ بھی میں نے باہر رکھ دیئے ہر روز کا میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں ڈیلی کا ڈیلی کام آپ لوگوں کے سامنے کر رہی ہوتی ہوں کہ میرا ڈیلی کا کام ہوتا ہے اور میں اتنی زیادہ پریکٹس ہو چکی کہ اب فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں ڈیلی کر رہی ہوں ایسے فیلنگ لس ہوگے بندہ کام کرتا ہے اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہوگے صبح صبح جو ہے وہ چاہے پینی چاہیے اور دوپے کو نہیں پینی چاہیے اور گرین ٹی پینی چاہیے بس یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ پچھلی آتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہوتے آتے ہوتی کبھی کبھار ان کو دوبارہ ریپیٹ کر لیا جاتا ہے کیونکہ عادت میں وہ چیز شامل ہوتی تو عادت میرے خیالے وہ بہت جلدی ختم نہیں ہوتی ہوتی انشاءاللہ میں ضرور کچھ کروں کہ دن میں گرین ٹی یا دوسرا کعوے جو ہے وہ میں بنا کے پدینے کا کعوہ اس میں ادرک اور لسن ڈال کے اور دال چینی جو ہوتی وہ ڈال کے یہ ساری چیزیں ڈال کے ایک کعوہ بناتی ہیں تو وہ میں بنا کے پی لیتی ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے بجائے اس کے جو گرین ٹی ہم لے کے آتے ہیں بزار سے اس کے لانے کی بجائے میں گھر سے یہ چیزیں جتنی بھی میری پڑی ہوئی ہوتی تو ان کو میں اٹھا کے تو انہی کا کعوہ بنا کے پی لیتی ہوں گھڈ شیٹ ابھی میں نے چینج کر لی ہے کیونکہ آج منڈے ہے تو منڈے والے دن اگر ڈال دی جائے تو دو تین دن چل جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ جب ڈبے کا جو جوس لے کے آتے ہیں وہ پینا اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے جو فروٹس وغیرہ یا سبزی کا جوس بنا کے وہ پیتے ہیں تو وہ مجھے زیادہ پساند ہوتا ہے وہ میں زیادہ چکندر کا گاجر اور لیمون اور کھیرہ یہ چیزیں ایک سمودی سی بنا کے کبھی اس کا سمودی پی لیتی ہوں اور کبھی میں اس کا جوس بنا کے پی لیتی ہوں تو مجھے جو فریش چیزیں وہ چیزیں بنا کے پینے کی زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اس کے کہ ڈبوں والا جوس لے کے آپ وہ پی لو تو وہ مجھے بلکل پہلے پسند ہوتا تھا اب نہیں ہے تو گرین ٹی بھی اسی وجہ سے میں گرین ٹی بھی آوائیڈ کرتی ہوں کہ میں گھر میں مقاواہ بنا لیتی ہوں تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں پی لیتی ہوں اچھا یہ تو ہوگی فٹنس کی ویسے باتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی باتیں کرنی چاہیے ایک دوسرے سے ہم جب ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی چیز پر ڈسکس کرتے ہیں کوئی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح جب اٹھتے ہو تو اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضرور کیجئے گا پانی پیجئے گا یہ ہم اگر موٹیویشن ان چیزوں کی دے دینا تو دوسرا انسان ایک دفعہ بھی وہ چیز کر لیتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو خوشی ملے گی اگر میری ویڈیوز دیکھ کے ایک جو بھی لیڈیز اگر دیکھتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جب میں کمرے کی سوائی کر رہی ہوں میرا کمرہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو وہ اسی وقت مجھے ایسا ہی لگ رہا ہوتا جیسے سکپ کر گیا اپنے کمرے کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہیں یار اس وجہ سے میری ویڈیو چھوٹی سی ہوتی ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اپنی سپائی کر لیجئے گا کوئی بات نہیں تھوڑا سمیر لی ٹائم نکال لی نکال لیجئے گا اچھا تو ابھی میں نے جو چادریں اس کو بھی بچھا لی ہے جو خیس وغیرہ ہیں ان کو بھی فولڈ کر کے رکھ لی ہے آج اچھا ہوئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا گھڑیاں بند تھی تو آج تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہوئی یہاں پہ کافی زیادہ گرمی کافی دنوں سے چال رہی تھی لیکن تھوڑی 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 بارش ہوئی میں شام میں جب میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا نا تو نیچے گاڑی کے اوپر تھوڑے تھوڑے وہ تین کے پڑے ہوئے تھے بارش کے میں نے یوسف سے پوچھا کہ یوسف آج آئی بارش آئی تو کہنے لگے ہاں آئی بارش تب مجھے پتہ چلا کہ آج بارش حالانکہ مجھے اتنا زیادہ شوق شاید میں سو گئی تھی اس وقت جب بارش ہو رہی تھی تو میں سو گئی تھی تو ابھی جو ہے نا سارے کپڑے میں نے اکٹھے جو کر کے لے کے آئی تھی نا وہ ابھی میں مشین میں ڈال دوں گی اور یہ اپنا کام کمپلیٹ کر لے گی اور اس کے بعد جگہ میں جھاڑو لگا لوں گی کیونکہ ابھی جھاڑو لگانے والا رہتا ہے اور اچھا جب ہاؤس وائف ہوتی بہت اچھے سی کلیننگ کرے گی اتنا اچھا چمکا دے گی نا یہ زیادہ تر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شہروں میں جب گھر بند ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں بھی رہے ہوئے اسی وقت آئے گی آندھی اور سارا گھر مٹی سے بھر دے گی اور جب بلکل بھی ہم صفائی نہیں کرتے نا ہم کہتے کہ اچھا شام کو کر لیں گے تو اس وقت مہمان آ جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے صفائی کی نہیں بس آج کی میری ویڈیو یہیں تک کہ نیکس ویڈیو ملاقات ہو گئی ہوگی